ریلوے مالی سال دوزار بیس اکیس کے سات ماہ مکمل خسارہ بڑھ گیا محکمہ ریلوے سات ماہ میں آمدنی کا حکومتی حرف پورا کرنے میں ناکام آمدنی کی مد میں چودہ عرب چون کروڑ اٹھانوے لاکھ نواسی ہزار روپے کا خسارہ ریلوے کا سات ماہ میں اکتالیس عرب اکیس کروڑ آمدنی کا حرف دیا گیا تھا ذرائع کے جانب سے بتایا گیا ہے اور ریلوے کو صرف چھوڑیس عرب سنتالیس کروڑ سترہ لاکھ چھپنہ ہزار آمدنی ہوئی اس پر بات کریں گے صحیح رحمت صحیح سے جی صحیح محکمہ ریلوے مائے سال دوہزار دوہزار بیس اکیس کے پہلے سات ماہیں مکمل ہو چکے ہیں اور ان سات ماہ میں محکمہ ریلوے جو ہے وہ اپنا ہی دیا گیا آمدنی کا حدف ہے اس کو پڑا کرنے میں نکام ہے وہ رہا ہے اور ذرائع کے مطابق اس حوالے سے ایک ریپورٹ ہے آمدنی کی وہ برتب کر لی گئی ہے جو کہ سی او ریلوے سمیت ایف انڈ سی او کو جو ہے وہ ارسال کی جائے گی اور اس ریپورٹ کے مطابق محکمہ ریلوے کو پہلے سات ماہ میں آمدنی کی عمد میں چودہ ارب چوون کروڑ اٹھانوے لاکھ اور ننانوے ہزار روپے کا نقصان ہے وہ برداشت کرنا پڑا اور ریلوے کو سات ماہ میں کل مجبوری طور پر اکتالیس ارب اور اکیس کروڑ پہ آمدنی کا حدف تھا وہ دیا گیا تھا اور اس حدف کے ہی مد میں ریلوے نے صرف چھبیس ارب اور سنتالیس کروڑ پہ ہی آمدنی ہے وہ حاصل کی ہے اور یہ آمدنی جو ہے یہ مسافر فریڈ پروپٹی اینڈ لینڈ اور متفرک کوچس کی مد میں ریلوے کو سات ماہ کے دوران ہے وہ حاصل کی ہے اور اس ریپورٹ کے ہی مطابق مسافر ٹرین ٹکٹو کی مد میں ریلوے کو جو ہے مجبوری طور پر گیارہ ارب اور اٹھٹھ کروڑ روپے کم آمدنی ہے وہ ان سات ماہ میں حاصل ہوئی اور گوز ٹرینوں کی حدف سے دو ارب دس کروڑ اور چونتیس لاکھ تیرہ ہزار روپے کم آمدنی ہے وہ محکمہ ریلوے کو ہے وہ حاصل ہوئی ہے اور یوں مجبوری طور پر حدف سے پینتیس فیصد کم آمدنی ہے ان سات ماہ میں ریلوے ہے وہ کما سکا ہے اور ذراعی کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے کی ہی جو آمدنی میں کمی ہے وہ بطری جاری ہے اور کل مجبوری طور پر سات ماہ کے اختام کے اوپر ریلوے کو جو ہے آمدنی کے مد کے اندر جو ہے چودہ ارب چون کروڑ اٹھانوے لاکھ اور ننوے ہزار روپے کا نقصان ہے وہ برداشت کرنا پڑا جس کے باعث ریلوے سارے کے اندر بطریز اضافہ ہے سریمہ سعید بہت شکریہ آپ کا